اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ایک چھوڑی سی وڈیو میں یہ بتانے کی کوششی کرتے ہیں کہ کس طرح سے عدویات کو دوسری عدویات سے ڈفرنکشیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم مثال لیتے ہیں مورننگ ڈائیلیا مورننگ ڈائیلیا میں کون کون سی عدویات استعمال ہوتی ہیں اور کن کن علامات پر استعمال ہوتی ہیں اور کیسے ہم اسے ڈفرنکشیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری سب سے پہلی دعا جو ہر ایک ڈاکٹر کو علم ہے کہ برائیلیا میں یہ کیسی دعا ہے جس میں مورننگ ڈائیلیا ہوتا ہے لیکن مورننگ ڈائیلیا کس وقت ہوتا ہے جب مریض جان کر بیٹ چھوڑ کر حرکت کرتا ہے تو اسے لوز موشن چھتے ہیں اور یہ آن پر پنیر کی طرح کے لوز موشن ہوتے ہیں یعنی کہ جب مریض موشن سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد چلتا ہے حرکت کرتا ہے تو اسے اس حال کی حاجت ہوتی ہے پہانے کی حاجت ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دوسری دعا کی بات کریں تو وہ ہے نیٹن سرف دوستو نیٹن سرف میں بھی صبح کا نائریہ بائی جاتا ہے اور یہ بلکل ایسی ہی ہوتا ہے جیسے سرفر میں بائی جاتا ہے یعنی کہ جیسے ہی مریض کی آنکھ ہوتی ہے جس کو پہانے کی حاجت ہو جاتی ہے لیکن اس میں اور سرفر میں فرقیا ہے جو نیٹن سرف ہے اس میں صبح کے بعد جو پہانا آتا ہے اس میں بہت زیادہ ہوا ہارے چکتی ہے اور سرفر میں بھی جب مریض صبح ہوتا ہے تو اسے پہانے کی حاجت ہوتی ہے بلکہ نیند ہی اس کی پہانے کی حاجت کی وجہ سے کھولتی ہے اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ ہے ریو میچ ریو میچ میں بھی سرفر کی طرح ہی پہانے ہوتے ہیں اور پہانے کی وجہ سے مریض جاگتا ہے لیکن اس میں مخصوص خانسی اور نزلہ کی علامات پہن جاتی ہیں جو کیلو میچ میں ہی پہن جاتی ہیں اس کے علاوہ ہے پوڈو فائلن پوڈو فائلن اس میں بھی سرفر کی طرح کے سوا صویرے پہانے کی حاجت ہوتی ہے مریض پہانے کی وجہ سے جاگتا ہے لیکن اس کے پہانے کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور سرفر میں پہانے والی جگہ پہ کچھا پاک اور دکھن پائی جاتی ہے پوڈو فائلن میں سارا دن پہانا ہوتا ہے پوڈو فائلن میں سارا دن پہانا ہوتا ہے مگر دپہر کو اس میں شدت زیادہ آ جاتی ہے اس کے بعد ہے فاسفورس اس میں بھی صبح کی اسحال ہوتے ہیں جو کہ بغیر درد کے ہوتے ہیں اور پہانے کی رنگت سبز ہوتی ہے اس کے بعد ہے ڈائیسکوریا ڈائیسکوریا اس میں بھی صبح کے اسحال ہوتے ہیں اور اس میں درد ایسی ہوتی ہے جیسے کالوسنتس میں ہوتی جائے لیکن اس کی درد کو سکون اس وقت ملتا ہے جب مریض سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے لیکن اگر کالوسنتس کا مریض ہو تو اسے درد کی وجہ سے جھکنے سے افاقہ ہوتا ہے دوستو یہ چند ایک عدویات تھی جن میں ہم نے دیکھا کہ صرف چند علامات کی منعہ پر دعا ایک سے دوسری تندیل ہو جاتی ہے اور یہی چھوٹی چھوٹی علامات ہمیں دعا کو کنفرم کرنے میں مدد دیتی ہیں دوستو انشاءالاوید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اسے کے ساتھ میں اجازت کروں ہوں اللہ حافظ اللہ دیکھے بعد